نمسکار مطروں میں ہوں یوگاچاری تارہ درد سواگت ہے آپ کا صدی یوگا میں دوستو ہمارا جو آج کا یوگا بھیات ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے چاہے وہ آپ کے ٹکنے کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو کولے کے جوڑ کا درد ہو یا پیٹ کلائی کونی کندے کہیں سے بھی جوڑ سے جڑا ہوا آپ کو درد ہوتا ہے چاہے آپ بالک ہوں یا ایک پون وقتی ہوں یا پھر آپ ورد ہوں یہ ابھیاس ہر کسی کے لئے سہایک ہے خاص کر ان لوگ کو بہت مدد کرے گا جن کو سام ہوتے ہی جوڑوں میں تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے تو یہ ہماری ایک پوری سرنکلا جس کا ابھیاس کر کے آپ اس کا پورا لاپ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ابھیاس کی سروار ابھیاس کے لئے کسی بھی سخاتمہ سٹی میں آ کر کے بیٹھ جائیں اس پورے ابھیاس کو آپ چاہیں تو جمین پہ بیٹھ کے کر لیں یعنی کسی کارن وز آپ جمین پہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو آپ بستر یا صوفے پہ بیٹھ کر کے بھی آرام پور وقت کر سکتے ہیں ابھیاس کی سروارات میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیروں کو اس طرح سے سیدھا کر کے بیٹھنا ہے سیدھا کرنے کے بعد اپنے پیروں کو اچھے سے ہلا لیں اچھے سے پیروں کو ہلانا ہے تاکہ پیروں کے جوڑوں میں رکت کا سنچار اور اورجا کا سنچار بڑھنے لے گئے تو اس طرح سے آپ نے ترچار ایسے ایسے کرتے ہوئے ہلانا ہے انہیں اچھے سے کچھ دیر ہلانے کے بعد اسی میں ہی ایک دوسری استطیق ہوتی ہے ہلانے کی اسے بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے گھٹنوں کو اس طرح سے اٹھانا ہوتا ہے ایک گھٹنے کو اٹھا ہے اسے نیچے لے گئے پھر دوسری گھٹنے کو اٹھا ہے پھر اس کو نیچے لے گئے تو اس طرح سے ہم گتیاتمہ گروپ میں یہ والا جو حصہ اسے ہلکا ہلکا جمین پر پڑھاکتے ہیں بہت ہی پریم پور وقت کرنا ہے آپ نے کوئی جلدی باجی نہیں کرنی ہے اور بہت جدہ جھٹکے سے نہیں کرنا ہے بہت ہی آرام سے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی یہ والی جو ماسپیسی ہے بہت سارے لوگوں کو شام ہوتے ہی یہ والی ماسپیسی پہ کاف مسل پہ درد آنے لگتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے گھٹنوں کے لیے بہت اچھا ہے اب یہ کرنے کے بعد آپ نے پیروں کو پاس پہ لکے آجانا ہاتھ سے پیٹ کو ایک اچھا سا سہارا دینا ہے اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کو پیچھے رکھ کر کے اچھا سا سہارا پیٹ پہ دیں گے اب اس کے بعد اپنے پیروں کی انگلیوں کو اچھے سے دیکھیں اور پیروں کی انگلیوں کو فیلاتے ہوئے اپنے چہرے کی طرف کھیچنے کا پریاز کریں اور پھر اس کے بعد انہیں انگلیوں کو آگے کی طرف کھیچیں آگے کی طرف لے کے جائیں پھر دوبارہ سے اسی پرقریہ کو دور آئیں کہ انگلیاں فیلائیں اور چہری کی طرف کھیچی پھر انگلیوں کو آگے کی طرف کھیچ لیا واپس سے انگلیاں فیلائیں اپنی طرف کو کھیچا پھر آگے کو کھیچ لیا پھر کھیچا پھر آگے کو کر لیا اس طرح ایسی پرکریہ کو کرتے رہیں اس سے آپ کے پیروں کی انگلیوں میں سجکتا آئے گی ساتھ ساتھ یہ والا جو حصہ آپ کا پنجے والا اس پر بھی سجکتا آئے گی پیروں کی تلووں پر سجکتا بڑھنے لگے گی تو یدی آپ کے پیروں میں سام کو جلن ہوتی ہے تھوڑا بھاری پن آپ کے ٹکنے کے آس پاس آتوا یہ ابھیاس آپ کو کافی لاب دے گا اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایڈی کو آگے کی طرف کھیچنا ہے اور پنجوں کو چہرے کی طرف لانا اس کے ساتھ ساتھ سوانس بھی بھرنی ہے اب سوانس کو چھوڑتے پنجوں کو سامنے کی طرف کھیچیں جتنا کھیچ سکتے ہیں آرام پور وقت سامنے کو کھیچیں گے اور پھر شوانس کو بڑھتے ہوئے ایڈی کو سامنے کی طرف کھیچیں اور پنجے کو اپنے چہرے کی طرف لائیں اب اسی پرکریہ کو دہراتے رہیں گے شوانس کو چھوڑ دیں شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں واپس سے شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں کھیچیں گے اچھے سے شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے بہت اچھے شوانس کو بھریں گے کرتے رہیے گا شوانس کو چھوڑیں گے شوانس کو بھریں گے اور شوانس کو چھوڑ دیں گے اب یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے پنجوں کو تھوڑا سا پاس میں لانا ہے اور اپنے بائیں پنجے کو اپنے دائیں پنجے کے اوپر رکھنا ہے اور پھر بائیں پنجے کے دباؤ سے اپنے دائیں پنجے کو کھیچنا ہے آگے کی طرف جتنا ہو سکتا ہے اس پر ایسے کھیچیں گے اور پھر اسے ڈھیلا چھوڑ دیں گے اب یہی پرکریہ کو دوسرے پاؤں سے دہر آئیں کہ دائیں پنجے کو بائیں کو اپر رکھیں اور پھر دائیں پنجے کے دباؤ سے بائیں پنجے کو آگے کو کھیچیں جتنا کھیچ سکتا ہے اب یہی پرکریہ کو دوبارہ سے دہر آتے ہیں ایک طرف سے کریں گے بائیں پنجے کو اپر سے لائیں پھر بدلنے بائیں پنجے کو نیچے رکھیں اور دائیں پنجے کو اوپر سے لا کر کے دباؤ بنائیں گے بہت اچھا سا کچاؤ اپنے پہر پہ دیں گے خاص کا ٹکنے والے حصے پہ دیں گے اب یہاں پر پنجوں کو تھوڑا سا کھول لینا ہے اور اب اپنے ٹکنے کی طرف سے یہ والا جو جوڑ ہے آپ کا انکل اس کی طرف سے آپ نے اپنے پنجوں کو گول گھومانا ہے گھڑی کے سوئی کی رسام میں اس طرح سے گول گھڑی کے سوئی کی رسام میں اپنے ٹکنوں کو گھومائی ہے آرام پور وقت اور سانتی سانت اپنا دھیان بھی اپنے پیروں پہ بنا کے رکھیں آپ کی آنکھیں بھی آپ کے گھومتے ہوئے پیروں کو دیکھے گی تو پورا دھیان دائیں بائیں نہیں لے کے جانا ہے آپ نے بلکل پورا کا پورا دھیان اپنے پیروں پہ جوڑ کے رکھنا ہے اس طرح سے کچھ چنیاں پہ کرنے کے بعد اسے وفرید رسام میں کریں اور آرام پور وقت کریں شوانس پر شوانس کے ساتھ پہ کریں شوانس کو بڑھتے اوپر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے اوپر چھوڑتے ہوئے آگے کرتے رہیے گا بہت بڑی ہے آپ دھیرے سے پیروں کو ڈھیلہ چھوڑ دیں ڈھیلہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے انہیں ہلالیں خاص کر اپنے ٹکنے والے کی طرف دھیان دیں گے اور انہیں پریم سے ہلائیں گے اسی میں ہی ایک پرکریہ اور ہوتی ہے اسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے پیروں کو تھوڑا سا اور آپ نے کھولنا ہے کہ جب پاؤں پاس میں آئے دونوں پاؤں ایک دوسری کے طرح جھکیں گے تو زیادہ ٹکرائیں نہیں ہلکی پھلکیں مل سکتے ہیں پرانتو ٹکرائیں نہیں تو تھوڑا دور ہی آپ نے بنانی ہے اب یہاں پر دونوں پیروں کے پنجوں کو باہر کی طرف سے اندر کو گھومانا ہے اس طرح سے آپ کے پیر باہر سے اندر کو گھومیں گے اور کچھ شن باہر سے اندر کو گھومانے کے بعد پھر اسے وپرید حصہ میں گھومائیں کہ اندر سے باہر کو گھومانے ہیں اس طرح سے یہاں پھر آپ ابھیاز کریں گے تو آپ کے نیچلے پیر کے حصے میں بہت ہی راہت پہنچے گی آپ کو کافی لپ ملنے لگے گا درد میں تو یہاں تک ہونے کے بعد اب ہم لوگ گھٹنے کی طرف بڑھتے ہیں پیروں کو پاس میں لے کے آ جائیں میرودھندو کو سیدھا کر کے بیٹھنے کا پریہاز کریں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو لوگ سیدھا بیٹھنے کا پریہاز تو کھڑتے ہیں پرانتو پیٹھ جھکنے لگتی ہے ایسے میں آپ نے اس طرح سے کوئی گدھی تیادی لینی ہے اور اس کے اوپر پہ بیٹھ جانا ہے تو آپ کو میرودھندو کو سیدھا رکھنے میں یہاں پر بہت زیادہ ساہیتہ اس کے دوارہ ملے گی اب یہاں پہ ہم نے بائیں پاؤں کو ایک دم سے سیدھا رکھا ہے دائیں پاؤں کو موڑ لیا اس طرح سے موڑنے کے بعد دائیں پاؤں کو پیچھے سے جان کی پیچھے سے پکڑنا ہے پیٹھ کو سیدھا رکھتے ہوئے ہردے کو اوپر اٹھانا ہے پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہوئے دائیں پیر کو اوپر اٹھائیں گے چھوڑتے ہوئے نیچے یہی پرکریہ کو دورائیں گے شوانس بھریں شوانس چھوڑیں شوانس کو بڑھتے ہوئے نیچے شوانس کو بڑھتے ہوئے نیچے چھوڑتیون کی اس طرح سے بہت ہی پریم پوروک شوانس پرشوانس کے ساتھ میں آپ نے اس پیر کو اوپر نیچے ہلانا ہے یہ واسطہ آپ کے گھٹنے میں سجکتہ لائے گی اوڑ جا اور رکت کے سنچار کو بڑھا دے گی جس سے آپ کو درد کی سمجھ سے ہمیں رہت ملے گی اب یہ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے گھٹنے سے نیچے کا اسے پورا ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور پیر کو اس طرح سے گھڑی کے سوئی کی دیسا میں گول گھومانا ہے آرام پوروک اپنے پیر کو گھڑی کی سوئی کی دیسا میں گول گھومائے اور اب وپری دیسا میں گھومائے جیدی کوئی ابھیاز آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ کو اپنے شریر میں اس سے زیادہ راہت محسوس ہو تو آپ اس کی اوڑی کو پورا بڑھا سکتے ہیں اکدم سے کسی بھی ابھیاز کی اوڑی کو بہت زیادہ بلکل بھی نہ بڑھائیں دیرے دیرے کر کے یہ بڑھائیں چلیے دائیں پاؤں کو آرام دے دیتے ہیں اب یہی پکریہ کو بائیں پاؤں سے کرتے ہیں دائیں پاؤں کو ایک دم سے سیدھا رکھنا ہے بائیں پیر کو موڑیں جنگہ کو پیچھے سے پکڑ لیں میرودندے کو سیدھا رکھیں گے شواس کو بھڑتے ہوئے بائیں پاؤں کو اپر اٹھائیں گے گھٹنے کو سیدھا کرنے کا پریاز کریں نہیں ہو پاتا ہے کوئی بات نہیں اب اتنا بھی کر سکتے ہیں اور شواس کو چھوڑتے ہوئے پاؤں نیچے آ جائے گا اب یہی پکریہ کو دھوراتے رہیں پیر کو اٹھائیں گے شواس کو بھریں گے شواس کو چھوڑتے ہوئے پیر کو نیچے لائیں گے شواس کو بھڑتے ہوئے پیر اوپر شواس کو چھوڑتے ہوئے پیر نیچے شواس کو بھڑتے ہوئے پیر اوپر شوڑتے ہوئے نیچے بہت سندر کرتے رہیے گا شواس اور پرشواس آپ کا نیرنتر چلتے رہنا چاہیے تب ہی پران اوڑجا آپ کے پورے شریر میں سچارو روپ سے بہے گی اور جب پران اوڑجا اچھے سے بہنے لگتی ہے تب شریر سوست اور تندرست ہونے لگتا ہے چلی اب یہاں سے گھڑی کے سوئی کی جسام میں ہم لوگ اس گھٹنے کو گھومائیں گے یہ والے حصے کو بلکل ڈھیلا رکھنا ہے تب ہی آپ کا جو ایک گھوماؤدار پرکیہ ہے صحیح سے ہو پائے گی بات میں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ رکھ پائیں آپ کا پاؤں ایک دم سے سکری ہو جائے آڑا تیڑا جانے لگے جیسے جیسے آپ کا دھیان آپ کے ابھیاز کے ساتھ اچھا ہوتا رہے گا جیسے جیسے آپ کا ابھیاز اچھا ہوتا رہے گا تو یہ جو پرکیہ ہے یہ اور بھی آسان ہو جائے گی آپ کے لئے اب کشن ایک جسام میں گھومانے کے بعد اسے وپرید جسام میں گھومائیں چلیے اب دھیرے سے اپنے بائیں پاؤں کو بھی نیچے رکھتے ہیں آرام کی وستہ میں سے جانے دیں گے اب یہاں سے ہم نے دائیں پاؤں کو پھر سے مُڑنا ہے اور اس دائیں پنجے کو بائیں جنگہ کے اوپر رکھنے کا پریاز کرنا ہے پریاز کرنا ہے کہ اسے آپ بائیں جنگہ کے اوپر رکھتا ہیں پھر اس پنجے کو پکڑ لیں دائیں ہاتھ کو گھٹنے کی اوپر رکھ لیں اب یہاں سے اچھی پکڑ بنایں گے اپنے اس والے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ٹکنے کے پاس پچھی پکڑیاں پر بنانی ہے اور پھر اس گھٹنے کو آپ نے آگے کی طرف اس طرح سے پہیاں چلتا ہے جس دسا میں اس دسا میں آپ نے اس گھٹنے کو گھومانا ہے اس طرح سے یہ دی آپ ابھیحاظ کرتے ہیں تو یہ ابھیحاظ آپ کے کولے والے جوڑ پہ یعنی کہ اس جوڑ پہ آپ کے رکت کا سنچار اوڑ جا کا سنچار وڑا دیتا ہے اور یہیں سے ہی آپ کے اس جوڑ کے پاس سے چاہے کچھ آگے کی طرف سے کچھ پیچھے کی طرف سے آپ کے کولے کی طرف سے ہی آپ کی نسے ناڑیاں پیروں کی طرف جاتی ہیں تو یہاں پر یہ جوڑ کھل جاتا ہے یہ سوستہ رہتا ہے تو نیچے جو نسے ناڑیاں آپ کے پیروں کی طرف جا رہی ہیں تو وہ اپنا رکت کا جو سنچار ہے اوڑ جا کا سنچار ہے اس کا پروہ جو ہے اور بھی آرام پور وقت اس میں بہنے لگے گا وہ لے کے جا سکتی ہیں رکتوں کو اور اوڑ جا کو ایسے میں پیروں کی سوستتہ اور بھی بڑھنے لگتی ہے چلی ہے اب اسے وپری دیسا میں گھومائیں گے یعنی کہ پہیں اب آپ کا اُلٹا چلے گا پیچھے کی طرح تو اس طرح ایسے یہ وپری دیسا میں گھومے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ارد تطلی کی سطح یعنی کہ اس پیر کو تو یہیں پہ ہی پکڑ کے رکھیں یہ والے ہاتھ کو گھٹنے سے ہٹا کر کے جنگہ کے اُپر رکھ دیں اور پھر پیر کو اُپر نیچے اس طرح سے ہلائیں کہ آپ کے جوڑ میں اُرجہ کا سنچار بڑھنے لگے تو یہ ابھیاس آپ کا جیسا ہے کہ کچھ جگہ آپ کی ماس پیسیاں بھی جکڑن ہوگی یہ جوڑ کی طرف سے کوئی جکڑن ہوگی تو آپ کی کھلنے لگے گی آپ کو زیادہ لابنے گے تو یہ ہے ارد تطلی کی سطح ارد تطلی کی سطح یہ آپ کے پاچن پرنالی کو بھی اچھا بناتی ہے اس کے ساتھ پوند تطلی کی سطح بھی ہوتی ہے جو ہم آگے جا کے کریں گے تو وہ اور بھی اچھا سطح ہے آپ کے پاچن پرنالی کے لیے اور کھولے کے جوڑ کے لیے بہت اچھے اب اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کر دیں اور دیرے دیرے اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر کے دائینی جنگہ کے اُپر پر رکھ دیں اب یہاں پر واپس سے بائیں ہاتھ کو جو ابھیاس ہم نے پہلے کیا تھا وہی ابھیاس کو ہم واپس سے کریں گے کہ بائیں ہاتھ کو گھٹنے کو پر رکھ کر کے پائیں کی گتی کی دیسہ میں آپ نے اپنے بائیں گھٹنے کو گھومانا ہے کہ گاڑی جیسے آپ کے آگے کو چلتی ایسے ہی گھٹنے کو آپ نے گھومانا ہے اب اس گھٹنے کو اچھے سے گھومانے کے بعد آپ نے اسے وفرید دیسہ میں گھومانا ہے تو جو بھی آپ جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتلایا جائے کہ جو بھی ابھیاس کر رہے ہیں اس کی سمیہ سیما عوضی آپ اپنی آو سکتا انصار بڑا گھٹا سکتے ہیں بس ابھیاس کو ہمیشہ بہت ہی پریم پور وقت بھیرے دیرے کریں اتاولہ پن بالکل نہ دکھائیں ابھیاس کے دوران میں اور کسی ابھیاس کے دوران یعنی آپ کا کسی جوڑ میں زیادہ کٹنا ہی لگتی ہے تو اس ابھیاس کو نہ کریں اس کی جگہ پر جو آگے کے ابھیاس ہے اس کی طرح بڑھ جائے چلیے اب یہاں سے ہم لوگ اردھت اتلی آسن کی اوڑ جا رہے ہیں ہتیلی آپ کی جگہ کے اوپر ہے اب اسے اوپر نیچے اس طرح سے ہلائیں تھوڑا ہاتھ سے دباؤں بنائیں اپنی جگہ پر تاکہ اچھے سے جو جوڑ ہے اس والے جوڑ پر اچھے سے کھچاؤں آ جائے آرام پور وقت آپ کا شوانس اور پرشوانس چلتا رہے گا چلیے اب اردھت اتلی کے بعد آپ نے بائیں پاؤں کو یہی پہ ہی رکھ دیں بغل پہ اور پھر دائینے پاؤں کو بہار کو پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف لے کے آ جائیں دونوں پیروں کے پنجوں کو ملا لیں اور پنجوں کو نیچے سے پکڑنے کا پریاز کریں میرودھندے کو جتنا ہو سکتا ہے اوپر کو اٹھائیں گے تاکہ پیٹ جو ہے وہ آپ کی اچھے سے سیدھی ہو جائے پھر یہاں پر پونھت اتلی آسن کی اور بڑھیں گے جس میں آپ گھٹنوں کو ایک سانت اوپر نیچے ہیڑا رہے ہیں تو آرام پوروک آپ نے اپنے گھٹنوں کو اوپر نیچے ہیلانا ہے آپ چاہیں آنکھیں بند کر کے یہ جو پرکیہ ہے اس کا آنند لے سکتے ہیں اور سوانس کے پرتیبی سانسان سجدہ کو بنا کے رکھیں یدی کسی ابھیاز میں سوانس کا جڑاؤں نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی آپ کو سوانس کے پرتی سجدہ کو بنائے رکھنا ہوتا ہے تب ہی آپ کا جو یوگ ابھیاز ہے وہ پونھ ہوتا ہے تو اس طرح سے پونھ تتلی ہونے کے بعد آپ نے دھیرے دھیرے اپنے پیروں کو سامنے کی طرف کھول لینا ہے اور آرام سے ہلا کر کے انہیں آرام کی طرف لے کے جانا ہے تو یہاں تک تھا ہمارا پیروں سے جڑا ہوا ابھیاز اب یہاں سے آپ نے کسی بھی سکھاتمک استطیق میں پلٹی مار کر کے بیٹھ جانا ہے یعنی پلٹی مار کے کسی کارن بس نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو پاؤں سیدھا کر کے بیٹھ جائیں اور یعنی پیٹھ آپ کی بار بار جھک جاری ہے تو آپ کسی دیوار اتیادی کا پیچھے سے کوئی ٹیک لگا لیں تاکہ میرود انڈو کو آپ کو آرام سے سہارا میں جائے تو اس طرح سے بھی آپ ابھیاز کو کر سکتے ہیں جو ہم نے پورو میں جتنا ابھیاز کیا اسے بھی آپ پیٹھ پہ ٹیک لگا کر کے آرام پورو کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں سے ہم بڑھیں گے ہمارے آگے کے ابھیاز کی اور اب یہاں سے آپ نے ہاتھوں کو سامنے کندوں کی سمانہ انتر پہ لانا ہے پھر یہاں سے آپ نے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرف پورا دھیان دیں گے شوانس کو بڑھتے ہوئے انگلیوں کو اچھے سے فیلالیں گے ساری کی ساری انگلیاں اپنے اچھے سے فیلانی ہیں اور ہر انگلی کو اچھے سے دیکھنا بھی ہے ہر ایک ایک انگلی کو الگ الگ فروپ میں یعنی جس دسا کی اور جا رہی ہے اس دسا کی اور اسے کھیچنے کا بھی پریاز کرنا محسوس کرنا آپ کو ایک ایک انگلی کو اور پھر شوانس کو چھوڑتے ہوئے ایک اچھی سی مٹھی بنانی ہے جس میں آپ نے ایک دم مجبوطی سے مٹھی کو یہاں پر بنانا ہے ٹائٹ سے مٹھی کو بنانا ہے پھر سے شوانس بھریں گے انگلیوں کو فیلالیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے مجبوط مٹھی بنائیں شوانس کو بھرتے ہوئے انگلیوں کو فیلائیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے مٹھی بنائیں شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں واپس سے شوانس چھوڑیں شوانس بھریں شوانس چھوڑیں شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے دو بار اور کریں گے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں کو نیچے لائے کر کے ہاتھ اور کندوں کو تھوڑا سا آرام دے سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دوسرے ابھیاز کیور بڑھیں گے دوسرے ابھیاز کے لیے بھی آپ نے ہاتھوں کو سامنے لانا ہے کندوں کو گول گھوماتے پیچھے اور نیچے رکھیں پھر یہاں پر آپ نے انگلیوں کو واپس سے فیلا لینا اور اس طرح سے ایک ایک کر کے انگلیاں بند کرنی ہے اور پھر کھول لینا ہے پھر انگلیوں کو ایک کر کے بند کرنا اور پھر کھول لینا ہے جب کھول رہے ہیں تو انگلیوں کو فیلانا ہے اور پھر جب بند کر رہے ہیں تو پہلے چھوٹی انگلی پھر اس کے بعد کی پھر بیچ والی پھر پہلی ابھی انگوٹے کو بند کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس اب بھی حاصل کرنا تو بھلا گتیارت کے روپ میں اس طرح سے آپ کا بھی حاصل چلے گا اور اپنا دھیان اپنی آنکھیں جو ہیں آپ کی آپ کا دھیان جو ہے وہ پورا آپ کی ہاتھ کس طرح سے ہل رہا ہے کس طرح سے کریہ کر رہا ہے واپس سے نیچے لے آئیں کندوں کو ڈھیلہ چھوڑ دیں تھوڑا سا ہاتھ اور کندوں کو آرام دیں اس کے بعد ہمارے اگلے بیحاظ میں بھی ہم لوگ ہاتھوں کو واپس سے کندے کے سمایان طرف پر کھولتے ہیں اب یہاں پر انگلیاں ملی ہیں اور ہتیلی نیچی کی طرف دیکھ رہی ہے پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہوئے ہتیلی سامنے کی طرف دیکھے گی انگلیاں اوپر کو اٹھ جائیں گی شوانس کو چھوڑتے ہوئے آپ کی ہاتھیلی نیچی کی طرف جائے گی اور انگلیاں نیچی کی طرف دیکھے گی اب یہی پرکریاں ہماری چلتی رہے گی شوانس بھریں گے دو بار اور اور ہاتھ نیچے بہت اچھے یہاں تک آپ ابھی حاصل سمجھ گئے ہیں اب یہاں سے ابھی حاصل کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں واپس سے ہاتھ کندے کے سمانہ انتر پہ اب ہاتھیلیاں آپ کی اندر کی طرف آ جائیں گے شوانس کو بھرتے ہوئے ہاتھیلی کو سامنے کی طرف لانا ہے انگلیاں آپ کی باہر کی طرف کو فیلیں گی اور ملی رہیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے انگلیاں آپ کی اندر آئیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے پھر سے شوانس بھاریں شوانس چھوڑیں شوانس بھاریں ابھیاز کے دوران شوانس پر شوانس کے ساتھ ابھیاز شلتا رہے گا ابھیاز کے دوران آپ کو میرود ہنڈو کو سیدھا رکھنا ہے کندوں کو اوپر اٹھنے نہ دیں کندوں کو نیچے رکھیں کان سے دور گردن سے دور رکھیں چلیے اب ہاتھوں کو نیچے لیائیں آرام کیا بستہ اب اگلے ابھیاز کے لیے آپ نے صرف اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے لانا ہے ہتے لی سامنے کو دیکھے گی انگلیاں چپکی رہیں گے اور اوپر کو اٹھے گی پھر بائیں ہاتھ کو اوپر سے لے کے آنا دائیں ہاتھ کے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ہاتھ نیچے کر دیتا ہوں تاکہ آپ میری آواز کو اچھے سن پائیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اس والے حصے کو اوپر سے پکڑ کے کھینچنا ہے اندر کے خواب اسے بہت ہی اچھا کھجاؤ آپ کے یہاں سے لے کر کے جوڑ سے لے کر کے پورے نیچے تک آئے گا کونی تک یہ کھچاؤ آپ کو محسوس ہوگا تو اس طرح سے آپ کو کھینچنا ہے اور پھر ڈیلا چھوڑ دینا بہت دھیرے دھیرے ہی کھچاؤ دینا ہے اگدم سے جلد باجی نہیں کرنی ہے بہت جلدہ دباؤ نہیں دینا بہت ہی پریم پور وقت آپ نے کھچاؤ دینا ہے اور پھر ڈیلا چھوڑ دینا اب ایک بار یہ کرنے کے بعد ہاتھ کو کچھ اس طرح سے کر لیں نیچے کی طرف سے اندر کو کھینچیں گے یہ استطیق بنے گی اس میں کونی کو سیدھا رکھنے کا پریاز کریں یدی آپ کو کوئی دکت ہے کونی کئی لوگی کیا ہوتی ہے کہ وہ غلط حصہ کو مڑ جاتی ہے یعنی کہ کونی بہت زیادہ اوپر کو آ جائے گی یدی آپ کی کونی بہت زیادہ اوپر کو آ رہی ہے تو اسے اوپر نہ آنے دینا ہلکا سا سے موڑ کے رکھیں اچھا سا کھچاؤ آپ نے پورے ہاتھ پر لائیں گے کھینچیں کھینچیں اچھا سا کھچاؤ دیں اور پھر دھیلہ چھوڑ دیں اس طرح ایسے ایک ہاتھ کے لئے بہت اچھا ویام ہوتا ہے خاص کر کلائی کے لئے اور اس سے پہلاولا انگلیوں کے لئے تھا آپ کا اور یہ کھچاؤ آپ کے پورے ہاتھ میں ایک اچھی ارجا کی جھاگرتی لے کے آ جاتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو جب سوتے סمیں ہاتھ اتیادی میں کندوں میں تھوڑا سا درد رہتا ہے بھاری پن رہتا ہے اس میں کافی راحت ملتی ہے چلی اگلی ابھیاز کی اور بڑھتے ہیں ہاتھوں کو سیدھا کر لیں کندوں کے سمانان پر کندے نیچے پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہوئے ہتیلیاں اوپر شوانس کو چھوڑتے ہوئے ہتیلی نیچے یہی پرکریہ چلتی رہے گی شوانس کو بڑھتے ہوئے ہتیلیاں اوپر آپ میں ایسے نہیں کرنی ہے جب آپ اوپر کر رہے ہیں ہتیلی کو پوری کی پوری ماس پیسی کو سکری کرتے ہوئے ہتیلیوں کو اوپر کریں ہاتھ کو بلکل مجبوط بنا کے رکھیں انگلیوں کو ملا کے رکھیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے ہتیلی نیچے گوا جائے گی چلی اگر دوبارہ سے شوانس بھریں شوانس چھوڑیں شوانس بھریں شوانس چھوڑیں شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے شوانس بھائیں گے شوانس چھوڑیں گے اب دھیرے سے ہاتھوں کو نیچے لے آئیں کندوں کو بھی نیچے لے کے آ جائیں آرام سے کچھ ورنیاں پر ہاتھوں اور کندوں کو آرام دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اگلے ابیحاظ کی اور بڑھیں گے اگلے ابیحاظ کے لیے آپ نے ہاتھوں کو اس طرح سے اپنے بغل پر فیلا لینا ہے ہردے کو فیلا کے رکھنا ہے شوانس کو بھڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اوپر سر کے اوپر ہاتھوں کو لے جا کر ملانا ہے شوانس کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو فیلاتے ہوئے تھوڑا سر سے پیچھے پیچھے لے جانے کا پریاز کریں آگے نہ رکھیں پیچھے کو لے کے جائیں تاکہ یہ والا حصہ اچھے سے فیلے اور اس کا پرباح آپ کے کندھوں پر پڑے اور جو کندھوں کی جوڑی بھی پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے جوڑ جو ہے اس پر پڑے اور کون ہی آپ کی نیچے کی طرف آئیں پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہو ہاتھ کو باہر کی طرف سے پھیلاتے ہوئے اوپر کو لے کے جائیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے لائیں گے بہت اچھے دوبارہ سے شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بڑھتے ہو پر شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے دوبار اور کرنے کا پریاز کریں گے شوانس کو بھرتے ہوئے اوپر لے کے جائیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے لائیں گے ایک بار اور شوانس کو بھرتے ہوئے اوپر لے جائیں گے اور شوانس کو چھوڑتے ہوئے دیرے دیرے نیچے لے کے آ جائیں گے اب ہاتھوں کو واپس سے گھٹنے کے اوپر رکھ دیں کندوں کو ڈھیلہ چھوڑ دیں آرام کی وستہ پہ جائیں گے اب اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو کندے کے سمانہ انتر پہ بگل پہ کھلانا پھر یہاں سے اپنے دائیں کندے کو پیچھے کو گھوماتے ہیں پھر بائیں کندے کو آگی کی طرف گھوماتے ہیں تو اس طرح سے گھوماتے ہوئے کھچاؤ دیں گے پورے ہاتھ میں دونوں طرف سے دونوں کندے دھیان دیں گے کہ الگ الگ دسا میں گھوم رہے ہیں دائیں کندہ پیچھے کو بائیں کندہ آگی کو پھر بائیں کندے کو پیچھے کو لے کے جاتے ہیں دائیں کندے کو آگی کو لے کے جاتے ہیں اب یہی پکریہ چلتی رہی ہے اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ کسی کپڑے کو نیچوڑتے ہیں ایسی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے نیچوڑ دینا ہے تاکہ ہاتھوں میں شارک شمتہ بڑھنے لگے ہاتھوں میں لچیلہ پنہ آ جائے اوڑ جا کا سنچار رکھتے کا سنچار بڑھنے لگے آپ کے ہاتھوں میں اچھی سوستتہ آنے لگے جو اڑتیاتی میں جو بھی آپ کا درد ہے وہ چلا جائے اور دھیرے سے ہاتھوں کو نیچ لیائیں دیکھیں ہاتھ فیلاتے وقت یعنی آپ کو کندوں میں زیادہ دکھت ہوتی ہے تو پورا کندوں کے سمانتر منعک فیلا کر کے آپ اتنا فیلا کے بھی آپ ابھیحاظ کو کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ابھیحاظ تھے جس میں آپ کے ہاتھ سامنے کی طرح بار ہیں یعنی یہاں تک کی استیتی آپ کے لئے کٹن ہے کسی کارن وز تو آپ ہاتھوں کو یہاں رکھ کر کے بھی ابھیحاظ کو سمپن کر سکتے ہیں اور اس کا پون لاب رابطہ کر سکتے ہیں تو ہاتھوں کی عوستہ جو ہے وہ آپ اپنے شارک عوستہ کے انسار یعنی کندے میں کوئی اس طرح کی دکت ہے کہ آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ اسے نیچے کر کے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ کندے جا رہے ہیں سکند چکر کا بھیحاظ کند چکر کے لئے اپنے ہاتھوں کی انگلی کو کندے کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے کونی کو فیلا کے رکھیں گے شوانس لیں گے ہردے آپ کا فیلا رہے گا شوانس کو چھوڑتے ہوئے کونی اوپر اٹھائیں اور پھر سامنے سے لاتے ہوئے پاس میں لے کے آئیں پھر یہاں سے کونیا نیچے اور پھر سے ہم شوانس کو پورا بڑھتے ہوئے دیکھو پھر سے فیلا لیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے آگے لائیں گے شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے اب اسی حوستہ کو ہم لوگ وپری دیسہ میں گھومائیں گے تو یہاں سے شوانس بھریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے اب کونیا نیچے اور آگے آئے گی پھر شوانس کو بھرتے ہوئے اوپر اور باہر کو جائے گی اب یہی پرکلیا چلتے رہے گی شوانس کو چھوڑیں شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے شوانس کو بھریں گے شوانس کو چھوڑیں گے شوانس کو بھریں گے شوانس چھوڑے اور دھیر اسے کونی کو فیل آتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لے کے آ جائے تو یہاں تک ہمارا پیر اور کندوں تک کا ابھیاز پورا کا پورا سمپن ہو گیا اس کے علاوہ یہاں آپ کو گردن سے سمپن دی جکڑن رہتی ہے کندوں پہ جکڑن رہتی ہے اور آپ کے پیٹ کے اپری اس سے پہ جکڑن رہتی ہے تو گردن سے جوڑے ہوئے ابھیاز کو بھی اپنی دنچاریاں میں جرور رکھیں جس میں ہے ہمارا گریوہ سنچالن گریوہ سنچالن کے لیے آپ نے اس طرح سے میرودنڈ کو سیدھا رکھتے ہوئے کسی بھی آرام دیکھ ستی میں بیٹھنا ہے شوانس بھرنی ہے شوانس کو چھوڑتے ہوئے سر کو نیچے لے کے جانا ہے جتنا لے کے جا سکتے آرام پور وقت شوانس کو بھرتے ہوئے دیرے دیرے سر کو اپر اٹھانا ہے اپر کو دیکھیں گے سر کو الکی ایسا پیچھے لے جائیں گے پھر سے شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے لے کے جائیں گے شوانس کو بھرتے ہوئے اوپا لے جائیں گے شوڑتے ہوئے نیچے شوانس کو بھرتے ہوئے اوپا شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے شوانس کو بھرتے ہوئے اوپا شوانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے اور واپس اور اسی گریوہ سنچالن کے اور ابھیاسوں کو بھی کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ تو آپ نے سیدھا دیکھنا ہے شوانس بھرنی ہے گردن کو اپنے دائیں کندے کی طرف اس طرح سے پلٹائیں کہ اوپر والا حصہ ایک دم سے سیدھا رہے گا صرف آپ کا گردن پلٹ رہی ہے پورے دائیں کندے کی طرف آپ چاہیں تو سامنے دیکھیں اور آپ چاہیں تو اپنے دائیں کندے کو بھی دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کو جگا کر کے پس سر نہیں جھکے گا ایسے سر کو ایک دم سے سیدھا رکھنے کا پریاض کریں گے جتنا رکھ سکتے ہیں شوانس کو بڑھتے ہوئے صرف واپس سے بیچ میں شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے بائیں کندے کی طرف لے کی جائیں گے سر کو ایسے طرح سے نہ جھکائیں سر کو سیدھا رکھنے کا پریاض کریں گے شوانس کو بڑھتے ہوئے واپس شوانس کو چھوڑتے ہوئے دائیں کندے کی طرف لے کی جائیں گے سر کو شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے بائیں کندے کی طرف لے کی جائیں گے یہ دوبارہ سے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے ایک بار اور شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑیں گے دھیرے سے سر کو واپس سے بیچ میں لے کر کے آ جائیں گے اب یہاں سے ہم نے پورے سر سے پورا کا پورا ایک چکر بنانا ہے اس کے لئے کیا کریں گے شوانس بھریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے دھیرے سے سر کو نیچے لے جائیں آپ چاہیں تو آنکھوں کو بند کر کے صدی کا اور بھی آنندہ لے سکتے ہیں یعنی چکر آئے تو آنکھ کھول کے کریں پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہوئے سر کو بائیں طرف لے کے جائیں گے اٹھائیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے دائیں طرف اور نیچے کو لے کے آ جائیں گے بہت اچھے کرتے رہیں گے سر بیانس کو شوانس بھریں شوانس چھوڑیں لمبا دیمہ کہہ رہا شوانس بھریں شوانس چھوڑیں دیکھ بار اور شوانس بھریں گے اور شوانس چھوڑیں گے بہت اچھے آپ دھیرے سے اپنے سر کو اٹھا لیں گے تو یہ تو ہمارا پورا گریوہ سنچالن اور آپ کہہ سکتے ہیں اسے گریوہ چکر اب یہاں پر سے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے دائیں ہاتھ کو اٹھانا ہے اس ہاتھ کو کان سر کے اوپر سے لاتے ہوئے بائیں کان کے اوپر رکھ دیں بائیں ہاتھ کو اس طرح سے بھگل پر کھیچیں شوانس بھریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے ایک اچھا سا کچھاؤ اپنے بائیں طرف گردن پر لے کے آئیں گے بہت دھیرے دھیرے کچھاؤ دینا ہے آپ نے صدی کا آنند لیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں پر جائیں صدی کا آنند لیں اور پھر دھیرے سے اس ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سر کو واپس لے آئیں اب یہی پلکریا کو دوسری طرف سے کریں گے یہ ہاتھ کو اوپر سے لائے کان کو پکڑا شوانس لیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے سر کو بائیں کندے کی طرف جھکا ہے دائیں ہاتھ کو دائیں طرف لے جائیں تاکہ اچھا سا کچھاؤ آپ کے دائیں کندے کی طرف آنے لگے اب اسے بھی ڈھیلا کر دیں گے سر کو واپس سمبانی وستہ پر لے جائیں تو یہاں تک ہمارا گردن تک کا ابھیاس ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں جہاں پر جا کر کے ایک جوڑ بنتا ہے تو ہماری آنکھ بھی جوڑ سے ہی سمبندید ہو گیا تو آنکھوں کا جو ساکٹ ہوتا ہے اس سے جوڑے ہوئے ابھیاس کو آپ کر کے اپنے آنکھوں کو بھی سوستے کر سکتے ہیں چلیے وہ بھی میں آپ کو جلدی سے بتلا دیتا ہوں آنکھوں کے بہت سکس میں ہوتا ہے اور بہت آرام پوروک کرنے والا ہوتا ہے تو آنکھوں کو سب سے پہلے ایک ٹک ایک بندو پہ لے آ کر کے کندر کر لیں گے شواز بھریں گے اور آرام پوروک شواز چھوڑیں گے آنکھوں کو بالکل آپ نے ملائم رکھنا ہے اور پھر یہاں سے آنکھوں کو اپنے دائیں کونے کی طرف لے کے جائیں گے دائیں طرف صرف آنکھیں اور پھر آنکھوں کو یہاں سے بائیں کونے کی طرف لے کے جائیں گے پھر دائیں کونے کی طرف بہت دیرے دیرے ہی آنکھوں کو لے کے جائیں اور پھر بائیں کونے کی طرف دوارہ سے دائیں کونے کی طرف اور پھر بائیں کونے کی طرف واپس سے بیچ میں لائیں گے آنکھوں کو بند کر لیں گے آرام پور وقت شوانس دیں یہاں بات آپ کی آنکھ کو تھوڑا آرام لگنے لگے اس کے بعد دھیرے سے آنکھوں کو کھول لیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے واپس سے سیدھا دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر کی طرف کو دیکھنا ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو بھاؤں کو اٹھا لیں اوپر کو دیکھیں گے اور پھر سیدھا نیچے کی طرف جب ان کی اور دیکھیں گے جتنا دیکھ سکتا ہے نیچے کو پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے بہت اچھے دھیرے دھیرے اوپر نیچے اوپر نیچے آپ آنکھیں بند کر لیں آرام پور وقت شوانس لیں اب دھیرے سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں گے اب یہاں پہ ہم لوگ آنکھوں کی پتلی کو پورا گول گھمائیں گے جیسے ہم نے گردن کو گھمائیا تھا گول ایسے ہی آنکھوں کی پتلی کو گھمائیں گے تو اس کے لیے وابس سے آپ نے سامنے کو دیکھنا ہے پہلے اور پھر دھیرے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے یہاں سے آنکھوں کو باہن تر ملکی جانا ہے باہن کونے کی اور دیکھیں گے دونوں آنکھوں سے پھر اوپر دیکھیں گے پھر دائنی طرف اور پھر نیچے یہی پرکریہ چلتی رہے گی اپنے بائیں سے اوپر لے کے جائیں گے آنکھوں کو پھر دائن سے نیچے بائیں سے اوپر دائن سے نیچے بائیں سے اوپر دائن سے نیچے اب آنکھوں کو بند کر لیں آرام پوراک شوانس لیں اب اسی پرکریہ کو ہم لوگ وپرید طرف سے کریں گے تو آنکھوں کو پھر سے کھول لیں گے اب یہاں سے واپس سے نیچے کو دیکھیں اب دائیں طرف لے کے جائیں پھر اوپر پھر بائیں طرف اور نیچے پھر سے دائیں طرف اوپر بائیں نیچے پھر دائیں اوپر بائیں نیچے دو بار اور دائیں اوپر بائیں نیچے ایک بار اور تائیں اوپر بائیں نیچے اب آنکھوں کو بند کر لیں لمبا دیمہ گہرہ شوانس بھریں اور لمبا دیمہ گہرہ شوانس چھوڑیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو ملائیں اور انہیں اچھے سے آپس میں رگڑیں تاکہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ کی ہتیلیاں گرم ہو جائیں جب ہتیلیاں اچھے سے گرم ہونے لگے اس کے بعد آپ نے اپنی دونوں ہتیلی کو آنکھوں کے اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا انگلیوں کو موڑ کے رکھیں گے تو آپ کی ہتیلی کے جو بیچ والا حصہ خاص کر یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نیچے اس کو موڑ کے رکھیں اس طرح سے کپ کے اکار پر رکھ کر کے اپنے آنکھوں کے اوپر رکھیں کسی بھی طرح کا انہوسک دباؤ آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں دینا ہے کچھ شنڈ تک آنکھوں کو اس طرح سے بند کر کے رکھیں گے تاکہ کسی بھی طرح کا اجالہ آپ کی آنکھ میں نہ آئے اور پھر اپنی انگلی کو آنکھوں کے پلے جا کر کے ہلکے ہلکے اپنی انگلی سے مساج دیں گے اور پھر یہاں سے دیرے سے ہاتھوں کو نیچے لیں آئیں گے آنکھوں کو دیرے دیرے کر کے کھول لیں گے تو یہ ہے ہماری پوری سرنکلا ہم نے لگ بک سب ہی جوڑوں کو سانکھ میں جوڑ لیا یعنی ہمارے ابھیاز کے سروعات پیروں کی انگلیوں سے ہوئی تھی پھر ہم نے ہمارے ٹکنوں کے لئے کاری کیا گھٹنوں کے لئے کاری کیا کولے کے جوڑ کے لئے کاری کیا انگلیوں کے لئے کاری کیا کلائے کے لئے کندوں کے لئے کونی کے لئے بھی اور اس کے سانسان گردن اور آنکھوں کے لئے بھی کیا یہ کہ یہ سمپورن سرنکلا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس سرنکلا کو پردی دن ابھیاز کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لاب ملے یعنی آپ کی سمجھ سے سب گھٹنے کی ہے یا ٹکنے کی ہے تو آپ اتنے ہی ابھیاز کو کر سکتے ہیں پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ پوری سرنکلا کو کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا آج جو درد گھٹنے میں ہے وہ بات میں آپ کے ٹکنے میں بھی آ سکتا ہے کندے میں بھی درد ہو سکتا ہے تو کیوں نہ نہ ابھی سہی پورے کی پورے ابھیاز کو کر کے سبھی جوڑوں کو آپ سوست بنا لیں تاکہ آپ کا جیون آرام دائک بنا رہے اور سکھ میں بنا رہے تو یہ تھی ہماری پوری سرنکلا آسا کرتا ہوں اس سرنکلا کا آپ کو لاب پورا ملے گا اسی کے ساتھ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کی سبابتی نمسکار